اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا اِنَّ اللَّبَّرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسِنْ كَانَ مِزَاجُ وَكَافُورًا اللہمہ صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورة دہر جو قرار مجید کا سبنٹسکسن پر کا سورہ ہے اس کی دو آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت کی نشانات ہیں فور اور فائف آیت فور کا تجمع یہ ہے کہ کف کو انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں توق اور بھڑکتی ہوئی آگ بلکل تیار کر رکی ہے آیت نمبر فائف کا تجمع یہ ہے کہ لیکن نیک لوگ یقیناً جنت کے باغوں میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں کافو کی آمزس ہوگی یعنی وہ شراب صاف صفاف خوشبودار تھنڈی اور بہت مزدار ہوگی تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ جو شراب دنیا میں اپنی غلط خواہشات کا قیدی بن کر رہے گا وہ قیامت میں انہی خواہشات کی آگ کا قیدی بن جائے گا اور یہی خواہشات کی آگ اس کے لیے آگ کے زنجیریں بن جائیں گی عبرار کا لفظ آیت نمبر فائف میں استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے اپنے مالک کی اطاعت کرنے والا مالک کے مقرر کی ہوئے فرائض ادا کرنے والا اور اس کے حرام کی ہوئے کاموں سے بچنے والا آخر میں فرمایا کہ مزاد جہاں کافورا یہ بہتا ہوا چشمہ ہوگا اسے معلوم ہوا کہ وہ پانی کافور ملا ہوا پانی نہ ہوگا بلکہ قدرتی چشمہ ہوگا جس کا پانی ٹھنڈا خوشبو سے معتر ہوگا البتہ اس کی خوشبو کافور جیسی ہوگی یہ تفسیر تفہیم القرآن و تفسیر قبیر میں لکھا ہے جگہ عبرار سے مراد حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ السلام اللہ علیہہ حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام ہے یہ متفق علیہ ہے آیت نمبر سکس یہ ہے عینی شرب بہا عباد اللہ یفجرونہ تفجیرا تجمع یہ ہے وہ بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بیٹھے بیٹھے آسانی کے ساتھ اس چشمے سے نہریں نکال نکال کر بہا لے جائیں گے یہ پھر قصی نے لکھا ہے کہ خدا جالم کا جنت والوں کو اپنے اسم ذات کے ساتھ عباد اللہ یعنی اللہ کے غلام فرمانا ان کے شرف اور عظیم مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے ہے تفسیر کبیر اور تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے عباد اللہ یعنی اللہ کے بندے اور عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے قرآن میں یہ الفاظ نیک بندوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں یعنی برے لوگوں کو خدا اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنے نام کے ساتھ منصوب کرے ہاں اطاعت گزار بندوں کو خدا اپنے اسم ذات کے ساتھ منصوب فرماتا ہے یہ ان کی عزت اور مرتبے کا اظہار ہے اور ان کی اطاعت کا نتیجہ ہے تفسیر نمونہ میں لکھا ہے یہ خاص چشمہ ہے جس سے خدا کے خاص بندے پیئیں گے اور جہاں جہاں چاہیں گے صرف ایک اشارے پر وہ چشمہ بہا کر لے جائیں گے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا کہ شراب تہو کا چشمہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے اور وہیں سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام علیہ السلام و محمدین کے گھر میں جاری ہوگا یہ تفسیر نورستاقلین میں لکھا ہے اور تفسیر روح المعانی میں بھی یہ لکھا ہے سوال یہ کہ عبرار کون ہوتے ہیں تو عبرار نیک لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر ایک عبرار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نظر اور عہد کو پورا کرتے ہیں نمبر دو قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈرتے ہیں نمبر تین خود حاجت مند ہونے کے باوجود حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں نمبر فور ان احسان کرنے کے بعد کسی قسم کی تعریف یا شکر کی توقع کے خواہش مند نہیں ہوتے نمبر فائف کیونکہ وہ جس پر احسان کرتے ہیں وہ خدا کو خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں لوگوں کی تعریف سننے کے لئے نہیں کرتے ہیں نمبر چھے غرض ہر معاملے میں خدا کی اطاعت کرتے ہیں نمبر ساتھ وہ لوگوں کو تقریف نہیں دیتے ہیں شرگ پر راضی نہیں ہوتے ہیں نمبر آٹھ مسکین یتیم ورسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں آجمہ اہلی بیت علیہ السلام اور ان کے موافقین اور اکثر مخالفین کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ اس جگہاں عبرہ کے مزداخ حضرت علیہ السلام حضرت فاطمہ ظہرہ السلام علیہ حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام اور یہ آیات انہی کے بارے میں اتری ہیں خدا انہی عالم کی باہرگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پردرار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو بہار سے قرآن حضرت امام زمانہ حضرت جلالہ تعالی فرد و شریف کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ